میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے ویڈیو لیکچرز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ آج کے اس لیکچر میں ہم اسلامیات جماعت درخم صورت الاحزاب رکو نمبر ایک کے مشکی اور اضافی مختصر سوالات کے جوابات پڑھیں گے تو آئیے بلا تاخیر لیکچر کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں سوال نمبر ایک صورت الاحزاب کی وجہ تسمیہ بیان کریں یا صورت الاحزاب کو صورت الاحزاب کیوں کہتے ہیں اس کا جواب ہے کہ احزاب حضر کی جمع ہے جس کے معنی لشکر کے ہیں غزوہ احزاب میں بہت سے لشکر مل کر مدینہ پر حملہ آور ہوئے اس صورت میں جونکہ غزوہ احزاب کا ذکر ہے اس لیے اسے صورت الاحزاب کا نام دیا گیا سوال نمبر دو صورت الاحزاب کے روکو اور آیات کی تعداد لکھیں اس کا جواب ہے کہ صورت الاحزاب میں نو روکو جبکہ تہتر آیات ہیں سوال نمبر تین صورت الاحزاب میں کس غزوہ کا ذکر ہے اس کا کہہ کہ صورت الاحزاب میں غزوہ خندق یا غزوہ احزاب کا ذکر ہے سوال نمبر چار غزوہ خندق کس سال پیش آیا اس کا جواب ہے کہ غزوہ خندق شوال کے مہینے میں ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے پانچمیں سال پیش آیا سوال نمبر چھے غزوہ احزاب میں خندق کھودنے کا مشورہ کس صحابی رسول نے دیا اس کا جواب ہے کہ غزوہ احزاب میں خندق کھودنے کا مشورہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا سوال نمبر ساتھ سورت الاحزاب کی ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن باتوں کے کرنے کی تلقین کی گئی ہے اس کا جواب ہے کہ سورت الاحزاب کی ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدا سے ڈرتے رہنا اور کافروں اور منافقوں کا کہا نہ ماننا اور جو تم کو تمہارے پروردگار کی طرف سے وحی کی جاتی ہے اسی کی پیروی کیے جانا اور خدا پر بھروسہ رکھنا سوال نمبر آٹھ سورت الاحزاب کی ابتدا میں مو بولے بیٹوں کے بارے میں کیا ہدایات دی گئی ہیں یا متبنہ کے بارے میں سورہ احزاب میں کیا ہدایات دی گئی ہیں عزیز طلبہ مو بولے بیٹے اور متبنہ یہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں اسی طرح یہ سوال یوں بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ لے پالک کے بارے میں سورت الاحزاب میں کیا ہدایات دی گئی ہیں اور عربی میں اس کے لئے لفظ ادعیہ استعمال ہوا ہے تو بورڈ میں یہ سوال بھی آ سکتا ہے کہ ادعیہ کے بارے میں سورت الاحزاب میں کیا ہدایات دی گئی ہیں تو یہ سوال چار طریقے سے پوچھا جا سکتا ہے اس کا جواب یہ ہوگا کہ سورت الاحزاب کی ابتدا میں مو بولے بیٹوں یا متبنہ کے بارے میں یا لے پالک کے بارے میں یا ادعیہ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ مومنوں لے پالکوں کو یعنی مو بولے بیٹوں کو ان کے اصل باپوں کے نام سے پکارا کرو خدا کے نزدیک یہی بات زیادہ درست ہے اگر تم کو ان کے اصل باپوں کے نام معلوم نہیں تو وہ دین میں تمہارے بھائی اور دوست ہیں سوال نمبر نو مومنین پر اپنی جانوں اور بیویوں سے بڑھ کر کس کا حق ہے اس کا جواب ہے کہ مومنین پر اپنی جانوں اور بیویوں سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے سوال نمبر دس سورت الاحزاب کی ابتدا میں کن انبیاء سے اہد لینے کا ذکر ہوا ہے اس کا جواب ہے کہ سورت الاحزاب کی ابتدا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت نوح علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے اہد لینے کا ذکر کیا گیا ہے سوال نمبر گیارہ مفہوم بیان کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا ترجمہ یا اس کا مفہوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مومنین کی ماں ہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ان کا درجہ امت کی ماں کا ہے سوال نمبر بارہ مفہوم بیان کریں ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی اس کا مفہوم ہے کہ اللہ نے کسی آدمی کے پہلو میں دو دل نہیں بنائے سوال نمبر تیرہ مفہوم بیان کریں وما جعل ازواجکم اللہ تظاہرون منہن امہاتکم اس کا جواب ہے کہ اور اپنی جن بیویوں سے تم ظہار کر لیتے ہو یعنی اپنی بیوی سے کہنا کہ تم میرے لئے میری ماں کی پوشت کی طرح زمانہ جاہلیت میں اپنی بیوی کو طلاق دینے کے لئے یہ الفاظ بولے جاتے تھے ان کو تمہاری ماں نہیں بنایا یعنی ظہار کر لینے سے طلاق نہیں ہوگی عزیز طلبہ آج کے اس لیکچر میں ہم نے اسلامیات جماعت دغم صورت اللہ حضاب رکو نمبر ایک کے مختصر سوالات کے جوابات پڑھے اگر لیکچر میں انشاءاللہ رکو نمبر دو کے مختصر سوالات کے جوابات پڑھیں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ